اسلام علیکم ناظرین آج ایک ہیلتن بیوٹی میں خوش آمدید ناظرین آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ لیپی گیٹ ٹیبلٹ گیٹس فارما کی ٹیبلٹ ہے لیپی گیٹ ٹین ایم جی ٹیبلٹ ہمارے پاس موجود ہے اور ہم بات کریں گے آج اس کے بارے میں اس کے استبالات اور اس کی تمام طرح ڈیٹیلز چلتے ہیں اپنے ٹاپک کی طرف لیپی گیٹ ٹیبلٹ یہ عموماً کلسٹرول کو کم کرنے کے لیے استعمال کی جاتی ہے جسم میں جو فالٹو چربی بن جاتی ہے اس کو کم کرنے کے لیے لیپی گیٹ ٹیبلٹ کا استعمال بہت زیادہ کرایا جاتا ہے اور بہت اچھی ٹیبلٹ ہے اس کے اچھے ریزلٹ ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہمارے دل کی شریانوں کے اندر بھی چربی پڑ جاتی ہے جس کی وجہ سے ہارٹ ٹیک کا خطرہ بڑھ جاتا ہے اور بلڈ پریشر تقریباً ہائی رہتا ہے تو اس کے لیے بھی اس کا استعمال کرائے جاتا ہے اور یہ بلڈ پریشر کو بھی نارمل کرتی ہے اور خون کی جو روانی ہے اس کو بھی برابر مقدار میں لے آتی ہے اور جو چربی وغیرہ بن رہی ہوتی ہے کلاٹس وغیرہ ان کو توڑ دیتی ہے اور اس کے بعد جو اس کے فوائد ہیں وہ لیور میں جیسا کہ لیور میں چربی بن جاتی ہے تو اس کو ختم کرنے کے لیے بھی اس کا استعمال کیا جاتا ہے اس کے اچھے ریزلٹ ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہارٹ پیشنٹ ہیں اور جو ان کی فیملی میں مطلب ہارٹ کا پرابرم چل رہا ہے اور ان کا بھی بلڈ پریشر ہائی ہوتا ہے اور ان کو کلسٹرول کا پرابرم ہے تو ان لوگوں میں اس کا استعمال بھی کیا جاتا ہے اور ان میں بہت زیادہ فائدہ دیتی ہے اور ہارٹ اٹیک کے خطرے سے روکنے میں مدد کرتی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ اس کا جو کام ہے وہ کلسٹرول جو ہمارے جسم کے اندر فالتوچر بھی ہوتی ہے اس کو یہ ختم کرتی ہے اور جو قیمتی کلسٹرول ہوتا ہے جو ہمارے جسم کے لیے فائدہ مند ہوتا ہے اس کی مقدار کو جسم کے اندر بڑھاتی ہے اور اس کے بہت اچھے ریزلٹ ہیں گیٹس فارما کی ٹیبلٹ ہے اور گیٹس فارما جو ہے یہ ملٹی نیشنل کمپنی ہے ملٹی نیشنل اور اس کی دوائی تقریبا جتنی بھی اس کی عدلیات ہیں بلکل بہترین اور ملٹی نیشنل کمپنی کی دوائی بلکل اچھی ہوتی ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ اس کا جو استعمال ہے استعمال آپ اس کا کھانے کے بعد ایک ٹیبلٹ روزانہ لے سکتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ اپنے ڈاکٹر کی ہدایت کے مطابق ایک دو جتنی وہ بتائیں تو آپ ٹیبلٹ لے سکتے ہیں اور اس میں ٹین ایم جی ٹوینٹی ایم جی اور فورٹی ایم جی ٹیبلٹ آتی ہیں تو یہ ٹین ایم جی ٹیبلٹ ہے میرے پاس تو اس کی میں نے بات کی آپ لوگوں کو اور اس کے سائیڈ ایفیکٹ کے بارے میں بات کریں تو جو گردے کے مریض ہیں ان کو استعمال نہیں کرنی چاہیے اور باقی تمام لوگ استعمال کر سکتے ہیں باقی اپنے ڈاکٹر کی ہدایت کے مطابق ہمیشہ دوائی کا استعمال کریں مجھے دیجئے اجازت اپنا بہت سارا خیال رکھئے اللہ حافظ